کہا جاتا ہے کہ چشمہ آٹھ سو سال پرانا ہے ہزاروں لوگ اس چشمے سے نہا کر اپنے جلدی امراض ٹھیک کر لیتے ہیں اس چشمے میں سردیوں میں گرم پانی ہوتا ہے اور گرمیوں میں نیم گرم پانی آتا ہے آٹھ سو سال پرانا ہے یہ چشمہ ہے لوگ آتے ہیں آن آتے ہیں اللہ ان کو شفاہ بھی دیتے ہیں آج سے نہیں یہ صدیوں سے چل دے جسے ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ بابا ہیں یہاں پر دعا مانگا اس کے لیے گرم پانی نکلا تو اس نے پھر دعا دیا کہ یہ پانی ہمیشہ لوگوں کیلئے زریعہ بن جائے ان کو شفاہ ملے جتنے سردی بڑھے گا اتنا یہ گرم ہوگا جتنا گرمی ہوگا یہ کم ہوتا رہے گا وہ لوگ آتے ہیں جن کو دانہ خارش الرجی ہے تو اللہ ان کو ٹھیک کر دیتے ہیں ہم یہاں ڈھوٹی کرتے ہیں شروع سے یہی پانی کا جتنا ہے اتنا ہی رہے گا جتنا آپ اس کا استعمال کرو پانی اتنا ہی رہے گا ویلوک سینٹرل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور پیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلوک سینٹرل کے ساتھ میں ہوں محمدرہ ناظرین اس لکھ میں موجود ہوں منگو پیر کے گرم پانی کے چشمے پر کہا جاتا ہے کہ چشمہ آٹھ سو سال پرانا ہے ہزاروں لوگ اس چشمے سے نہا کر اپنے جلدی امراض ٹھیک کر لیتے ہیں اس چشمے میں سردیوں میں گرم پانی ہوتا ہے اور گرمیوں میں نیم گرم پانی آتا ہے یہ چشمہ کس طرح سے بنا اور اس سے کس طرح لوگوں کی بیماریاں ٹھیک ہو رہی ہیں یہ ساری بات بتانے کے لیے ہم آنے ساتھ موجود ہیں ولی محمد جو پچھلے بائیس سالوں سے یہاں پر موجود ہیں اور یہاں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں اسلام علیکم یہ بتائے گا کہ چشمہ آٹھ سو سال پرانا ہے کس طرح چشمہ یہ بنا تھا اور کس طرح سے پھر یہ سلسلہ شروع ہوا کہ لوگوں کی بیماریاں ٹھیک ہونے لگ گئیں یہ شروع سے آٹھ سو سال پرانا ہے یہ چشمہ ہے لوگ آتے ہیں آن آتے ہیں اللہ ان کو شفا بھی دیتے ہیں آج سے نہیں ہے یہ صدیوں سے چلے یہ کب پتا چلا کہ اس پانی سے لوگوں کو شفا مل سکتی ہے جیسے ہمارے یہاں کے قدیمی لوگ ہیں یہاں کے کلیپ ہیں ان لوگوں نے بتایا ہے ان کے پرانے ابھی تک ہیں وہ جو چلا رہے ہیں منگو پیر مزار کو ان لوگوں نے بتایا ہے جیسے ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ بابا آئے ہیں یہاں پر دعا مانگا اس کے لئے گرم پانی نکلا تو اس نے پھر دعا دیا کہ یہ پانی ہمیشہ لوگوں کی لئے یا ذریعہ بن جائے ان کو شفا ملے جتنے سردی بڑھے گا اتنا یہ گرم ہوگا جتنا گرمی ہوگا یہ کم ہوتا رہے گا وہ لوگ آتے ہیں جن کو دانہ خارش الرجی ہے تو اللہ ان کو ٹھیک کر دیتا ہے ہم یہاں دوٹی کرتے ہیں شروع سے یہی پانی کا جتنا ہے اتنا ہی رہے گا جتنا آپ اس کا استعمال کرو پانی اتنا ہی رہے گا کتنے لوگ آتے ہیں یہاں پر اپنے جلدی امراض لے کے اسے اتوار کے دن آ جاتے ہیں دو سو تین سو بندے پاکہ عام دنوں میں بہت کم ہوتے ہیں جن دن کا چھٹی ہوتا ہے اس دن آ جاتے ہیں اس دن رش بھی ہو جاتے ہیں تو لوگوں کو جسے دانہ ہے خارش ہے ٹھیک ہو جاتے ہیں آگے چل کے لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں کافی لوگ یہاں پر بچے بڑے اور جوان خواتین ساری جو ہے یہاں پر اس پانی سے اس چشمے سے نہانے کے لیے آئے ہوئے ہیں ہم سے بھی بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کیا واقعی چشمہ لوگوں کے جلدی امراض ٹھیک کر رہا ہے کیا نام ہے آپ عبدالوئی یہ بتائیے گا کہ یہ گرم چشمے سے کہتے ہیں کہ لوگوں کو شفا ملتی ہے جلدی امراض جتنے بھی ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں یہ سچ میں ایسے ہی ہے بلکل سچ میں یہ بزرگوں کا دعا ہے اس منگو پیر کو یہ آتے ہیں نہ آتے ہیں محسنوں کا جو ہے نا جو بیماری اللہ کی وجہ سے شفا ملتا ہے کس طرح پتا چلا آپ کو کہ اس پانی میں شفا ہے آپ کس طرح یہاں تک پہنچیں ہم لوگ ناتے ہیں نا ار روز آکے ناتے دانے ہوتا ہے خارش ہوتا ہے تو ناتے ار روز ہی پتا چلتا ہے باقی میں مطلب یہ بات مانیوی بات ہے کہ جتنے بھی جلدی امراض ہوتے ہیں اس پانی سے نہانے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں جی جی یہ ماننے کی بات ہے بہت دور درستے بھی لوگ آتے ہیں یہاں شفا ہے پانی سے ہوتا ہے اس لوگ کو دانے وغیرہ جو بھی بیماری دھول ہو جاتے ہیں اور یہ پانی سردیوں میں بھی گرم رہتا ہے جی سردیوں میں گرم رہتا ہے اور گرمی میں زیادہ گرم رہتا ہے یہ چشمے سے کہہ رہے ہیں لوگوں کی جو جلدی امراض ہیں وہ ٹھیک ہو رہے ہیں تو اس بات میں کتنی حقیقت ہے اس میں حقیقت ہے 100% کیونکہ یہاں پہ لوگ آتے اور ایک دوسرے کو بتاتے جب ہی تو وہ یہاں پہ آتے ہیں تو اس لئے وہ ٹھیک ہوتے جب ہی یہاں پہ آتے ہیں آپ کتنے سال سے یہاں پہ آ رہے ہیں میں تو یہاں پہ ریائش ہے پہلائش ہی میری بچپن سے دیکھتا ہوا رہا ہوں کبھی واقعی میں آپ نے دیکھا ہے یا آپ کو کبھی کوئی ایسا جلدی مرض ہوا جو یہاں پہ نہانے کے بعد ٹھیک ہو گیا شکر علمد اللہ ہوا تھا تو صحیح ہو گیا تھا یہ پانی کی وجہ پانی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں پہ آیا ہوں استعمال کی ہمیں نے نہایا ہوں یہاں پہ تو شکر علمد پانی اس کا قدردی طور پہ گرم رہتا ہے قدردی 100% قدردی کیونکہ یہ ایک چشمہ نہیں ہے یہاں پہ آگے جنے ایک اور چشمہ ہے بچپن سے تمہیں آ رہا ہوں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں سے لوگ ختم نہیں ہو رہے اور رجز زیادہ ہو رہے لیکن کم نہیں ہو رہے یہ بس اللہ کا نظام چلتا رہتا ہے یہ پانی یہی ہے شفا والا آپ کی بھی کوئی جلدی امراض اس پانی سے ٹھیک ہوئے ہیں جی ہاں میں گھر پہ نہیں نہ آتا ہوں یہی پر آتا ہوں یہاں پر وجود صحیح ہوتا ہے اندرستی ملتے ہیں یہ پانی باروں مہینے بیماریاں دور ہو رہی ہیں اور روز کی تعداد میں سیکڑوں لوگ یہاں پر اپنی جسمانی بیماریاں دور کرنے کے لیے آتے ہیں یہ پانی بارہ مہینے گرم رہتا ہے تو یہ ایک جیتا جاکتا موجزہ ہے سب کے لیے کہ یہ پانی نہ تو کم ہوتا ہے اور نہ ہی کبھی تھنڈا پانی یہاں پر ملتا ہے